بنیال اسلام علیہ خمس اسلام کی بنیاد جو ہے وہ پانچ چیزوں پر ہے اسلام کے پانچ ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت جو ہے وہ کھڑی ہے نمبر ایک شہادت واللہ الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے ان میں سے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ اور دوسری چیز نماز پڑھنا اور تیسری چیز روزہ رکھنا اور چوتھی چیز زکاة دینا اور پانچمی چیز حج کرنا جبکہ حج کی انسان طاقت رکھتا ہو یہ اسلام کی پانچ بنیادی چیزیں ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا اس میں سیدھا سادھا کوئی نہیں سیدھی بات ہے اسلام کی بنیادی پانچ چیزیں ہیں اور نبی علیہ السلام نے اسیاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ قومی خزانے جو ہیں وہ مالِ غنیمت ایک عام دولت سمجھ کر لوگ کھا جائیں گے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگ مالِ غنیمت غنیمت کو لوگ ایسے شیرِ مادر کی طرح لوگ کھا جائیں گے اور حضور نے فرمایا ایک وقت آئے کہ لوگ زکاة کو چٹی سمجھیں کہ جی یہ زکاة دیں گے تو پھر ہمارے پاس بچے کا کیا اور اگلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے حضور نے فرمایا کہ دین کے علاوہ لوگ علم حاصل کریں تین چھوڑ کر لوگ کریں گے یہ بھی پڑھو 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 بلکہ حضرت زیاد بن حدیر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح کے واقعات ہو جائیں گے اس طرح کے زلزلیں آئیں گے اس طرح کی مصیبتیں آ جائیں گی طوفان آ جائیں گے میری امت بیراروی کا شکار ہو جائیں گے اور اس وقت علم جو ہے وہ چلا جائے گا حضرت زیاد بن حدیر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ علم کیسے چلا جائے گا علم تو نہیں جائے گا حضور علم کیسے چلا جائے گا نحن نقرہ القرآن ہم نے قرآن آپ سے پڑھا ہے وَنُقْرِهُ عَبْنَاهُنَا ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے وَيُقْرِهُ عَبْنَاهُنَا عَبْنَاهُمِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ فرمایا قیامت تک ہمارے بچے پھر ان کے بچے پھر ان کے بچے پھر قیامت تک وہ قرآن پڑھاتے رہیں گے علم کیسے چلا جائے گا صرف قرآن کا ذکر فرمایا صحابی نے فرمایا ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے علم مانا ہی قرآن کا ہے جس بندے کو قرآن نہیں آتا اسے بڑا جاہل کون ہے کائنات میں جس بندے کو دیکھ کر بھی جو ہے وہ ایک گھنٹا سفارہ لگاتا ہے پڑھنے کے لئے تو اس بندے کو کیا پتا ہے کہ وہ سورہ بکرہ کا کیا معنی ہے اس کا کیا پتا ہے کہ میں جتنی عیتہ پڑھیان روزے کے بارے آپ نے سبحان اللہ تو کہہ دیا لیکن اس کا کسی کو بھی نہیں پتا روزے کا لغوی معنی کیا ہے اسطلائی معنی کیا ہے مجھ سے ایک بڑی عورت نے پوچھا مسئلہ اس نے کہا کہ عورتوں کے جو خاص ایام ہیں اس میں روزے کی قضا ہوتی ہے اس کی عمر ساٹھ سال کے قریب ہوگا تو میں نے کہا ہوتی ہے اس نے کہا مجھے تو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں میرے تو ساٹھ سال کے اندر میرے اتنے بچے ہوئے میری شادی ہوئی تو چودہ سال پندرہ سال کے بعد تو میں بالک ہوئی تو اس کے بعد یہ جتنے بھی کم از کم جو ہے چھتالی سال بنتے ہیں چھتالی سال کے اندر میں نے تو ایک بار بھی رمضان کے روزوں کی قضا نہیں کی تو میں نے کہا اس مائی کو کہا کہ مائی یہ نمازوں کی عورتوں کے خاص ایام جب آ جائیں ان کے تو نمازوں کی قضا تو نہیں ہے اللہ رسول نے ان کو معاف کر دیا جتنے ان کے ایام ہیں کہ مہینے میں دس دن آخری حد دس دن ہے آٹھ دن اس کے مقصود ایام ہو پانچ دن ہو کم از کم تین ہے زیادہ زیادہ دس ہیں جو شریعت نے رکھے ہیں لیکن اس کے اندر وہ جتنی نماز ہیں اس کی دس پنجا پنجا اب پنجا دن نمازہ اس دن رہ گئی ہیں دس دنے تو پھر تو ساری جن کی قضامت ہی لگی رفے گی اس لئے اللہ رسول نے یہ بوجھ عورتوں سے اٹھا دیا میں نے کہا روزے آتے ہیں صرف سال میں ایک بار اور وہ زیادہ زیادہ دس قضا ہوں گے کم از کم تین ہوں گے ان کی قضا تو شریعت میں ہے ان نے کہا میں نے تو نہیں کیے تو میں نے کہا آپ نے نہیں کیے تو یہ تو آپ کا اپنا قصور ہے چھتالی سال کے روزوں کی قضا کیسے کروں گے یہ صورت عالی مسلمان یہ پاکستان کی بات ہے ظہر ہے ہر بندہ تو مفتی ہے تو جب شریعت کا مسئلہ بتائے ہی کسی نہیں عورتوں کو میں نے ایک بار کہا کہ مردیہ جو ہے وہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا پوری محفل میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا کل نہ کہہ ہم سب کو سمجھ نہیں آئی کہ مردیہ کس کو کہتے ہیں جس قوم کو یہ لفظ بھی نہ آتا ہو مردیہ مردیہ اس کو کہتے ہیں جو بچے کو دودھ پلائے دودھ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو پلا دے روزہ کے دوران تو اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹتا تو جس کو لفظ مردیہ کبھی پتہ نہیں ہے کہ مردیہ کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانے والی عورت تو وہ بندہ کہنے لگے جی مردیہ کیا ہوتا ہے تو یہ میں ایک دو مثالیں ویسی میں تو اپنا جو پڑھا ہے وہ بیانتوں میں ہر جگہ کرتا رہتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قوم کے اندر علم کی اتنی کمی ہے اقبال کہتا ہے واہ ناکامی متائے کاروان جاتا رہا اور کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا کہنے لگا کاروان لٹتے ہیں قوموں کے پھر قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں پھر لٹتے ہیں پھر قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں لیکن اقبال کہتا ہے وہ قوم کبھی بھی نہیں کھڑی ہو سکتی جس کے دل میں احساس زیان ہی جاتا رہے وہ قوم کبھی بھی نہیں کھڑی ہوتی جس قوم کے دل سے احساس زیان جاتا رہا کہ الحمدو سے لے کر ونناس تک جس قوم کو یہ بھی نہ پتا کہ الحمدو سے لے کر ونناس تک اللہ نے اپنے حبیب کی عزت کی کتنی عیتیں نازل کی ہیں گستاخِ رسول کی سزا کس کس قرآن کی عیت میں موجود ہے اور وہ بھی اٹھ کر بات کرتا ہے کہ ممتاز قادری نے قانون ہاتھ میں لی جس کو پہ برے مجمع میں کوئی مجھے بتائے پورا قرآن کا جس نے کوئی مطالعہ کیا ہو کہ کتنی قرآن کے اندر آیات ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کی عزت کی بیان کی ہیں ویسے تو سارا قرآن ہی حضور کے لیے نات ہے نا لیکن خاص کہ جو میرے حبیب کو دکھ دے اس کے لیے یہ سزا ہے جو میرے نبی کی محفل سے اٹھ جائے اس کے لیے یہ سزا ہے تو تم نے دیکھا کیا ہوئے میرے نبی کی گھر تم نے میرے نبی کی آواز سے اچھی آواز کیوں کی ہے میرے نبی سوئے ہوئے تھے تو تم نے باہر سے پکارا کیوں ہے اور میرے نبی کو تم نے رائے نہ کہا کیوں ہے ہاں جی جنہوں نے اللہ کو دکھ دیا رسول اللہ کو دکھ دیا ان پر لانت ہے دنیا آخرت میں دنیا میں لانت کیا ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا اور آخرت میں اس کے لئے لعنت یہ ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا تھا ان کو پتہ نہیں ہے انہوں نے اے کی جی اسلام لا اقراحہ فی الدین دین ایج زبردستی نہیں کہ کون کہندہ ہے زبردستی ہے اسی کسی نے اٹھنڈا مار کے تک کلمہ پڑھایا نہیں لا اقراحہ فی الدین اگے کیے قد تبینا رشد من الغیف فمن یکفر بالتاغوت اگے ویومن باللہ فقد استمسہ فرمایا دین میں جبر نہیں ہے لیکن فرمایا حق اب واضح ہو گیا اب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ کہے گا جی مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا اب پتہ نہیں تھا تو پھر تو پتہ کرتا جب تُو نے دوسری طرف سولہ سال لگائے تو بتا دین کو تو تُو نے ساری زندگی میں سولہ دن بھی نہیں دیئے ویسے تُو مفتی ہے ہر مسئلے میں روزے کے مسائل آپ کو پتہ ہے میرا موضوع کچھ اور ہے تو میں ویسے دو چند باتیں آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک پیکچھ آ گیا اتنے عرب روپے کے روٹی سستی ملے گی میں کہا روٹی سستی ملے یا نہ ملے وہ تو پتھر بھی صحابہ نے باندھ کر اسلام کا کام کیا بھی اس قسم کے کھانے کھانے کے بعد افطاری کے بعد پھر مسجدوں کا سروے کرو کہ مسجدوں میں کتنی صفے ہوتی ہیں یہ تو رمضان نہیں ہے نا کہ سام کو بھی اتنا سارا پیٹ بھار لینا اور سہری کے وقت بھی جناب دیں فلان چیزیں کھا کے پھر سو جانا اور پورے رمضان میں ایک سپارہ بھی انسان تلاوت نہ کر سکے تلاوت خود کیا کرنی ہے امام کے پیچھے سوا سپارہ کھڑے ہو کر وہ سن بھی نہ سکے اگر کھڑا ہو گیا تو جمائیاں لیتا رہے اور کھڑا ہو گیا تو جناب اینجاں کھردیاں کھردیاں جناب کوئی اٹھ پڑ کے جا رہا نو پڑ کے جا رہا کوئی بارہ پڑ کے جا رہا کوئی جناب اینجاں جناب پڑ کے جا رہا بس امام میں اگر پیچھے کھڑا ہو جاؤں نا دوسری صاحب میں تو مجھے اتنا خوف آتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ان اگلوں کی وجہ سے میرے اوپر بھی نہ نازل یقین جانے ایسے لوگ نماز کے ساتھ حشر کرتے ہیں کوئی پچھلیاں ٹنگا دو میں چاہی جا رہا سعیدے جا کے انہوں پتہ ہی نہیں کہ تین انگلیاں ہر پیر دیاں لانیاں جنیاں نو فرض ہے اس میں بھی نہیں پتہ اے کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ٹنگا جو میں اینج چکی کھڑا یا اینج پیر رکھی کھڑا پیٹ انگلیاں دے پیٹ دینے لائی کدی نہیں نماز ادھرو وضو کر دیا کر دیا اتھری مسیح دی جاڑو کر دیا آ جائے گا وضو بھی اینج کرے گا اینج ہے ایتھے تک پاڑی آئے گا وضو کر دیا مطلب پاڑی ایتھے ڈوڑی آنا جا کے ٹکرائے پھر اے جناب اے پگڑی میں پچھے کر کے میشہ اپنا وضو کرنا اے تو لے کے اے تھے تاکہ ساہا ہو رہا تے کئی جناب اینجی ٹوٹی کھولی رہ دیں اینجی ٹوٹی کھولی رہ دیں وضو نہیں وضو انسان کرے لیکن حضرت سعاد وضو کر رہے ہیں سنہ وہ پاڑی زیادہ استعمال کر رہے ہیں فرمایا حضور نے فرمایا یا سعاد ماذا صرف فرمایا سعاد اے کی فضول خرچی کر رہا حرز کی تھی حضور پانی ویچ بھی فضول خرچی ہوں نہیں حضور نے فرمایا ویند کنتا لا نہرن جارن فرمایا ویند دریات بھی تو وضو کرے نا تے زیادہ پانی استعمال کرنے کی رہا حضرت سعاد نے سعاد کو حضور نے یہ بات ارشاد فرمایا کچھ کرتے ہی کچھ نہیں اور جو کریں وہ وضو کے کیا حشر و نشر کرتے ہیں اور پھر رمضان کے پیکج آ رہے ہیں رمضان کا پیکج صرف اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ووٹ ملیں ورنہ قرآن کو نصاب سے نکالا جا رہا ہے رمضان کے لیے چینی سستی کی جا رہی ہے آخر کوئی وجہ تو ہے نا رمضان کا پیکج اس لیے سستا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس حکومت میں روٹی دو روپے سستی ہو گئی لہٰذا ہمیں ووٹ چاہیے اگر رمضان سے اتنا پیار ہے تو رمضان جن کے صدقی آیا ان سے اتنا پیار کیوں نہیں ہے جے رمضان پیارے شہر رمضان اللہ انزل فی القرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اب رمضان سے تو پیار ہے جو اس میں نازل ہوا اس کو نصاب سے نکالا جا رہا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے سے کفر بھی نراز ہوتا ہے خود بھی اپنے نفسانیت پر زد آتی ہے اور قرآن کا نظام لانے سے پوری دنیا خلاف ہوتی ہے اور قرآن کا نظام لانے سے پھر اپنا آپ بھی حضرت عمر کی طرح پیش کرنا پڑتا ہے ہاں جی پھر پانچ پانچ میل دیکھ کے محلوش تو کوئی نہیں نہ رہ سکتا ہاں جی پھر اس واسطے قرآن جو ہے اس کے ساتھ دشمنی ہے لیکن رمضان سبزی سستی ہو گئی فروڈ سستہ ہو گیا کیوں سستہ کیا بھائی آپ نے تو سورہ توبہ بھی نصاب سے نکال دی آپ تو کہتے ہیں نرسیں جو ہیں وہ دپٹا نہیں پہنے گی اب جب رمضان سے اتنا پیار ہے تو قرآن سے اتنی کیا دشمنی ہے کہ نرسیں دپٹا نہیں پہنے گی یہ دپٹا نرس ہو یا غیرے نرس ہو مولوی کی بیوی ہو یا پیر کی بیوی ہو کسی مزدور کی بیوی ہو یا بادشاہ کی بیوی ہو قرآن تو ایک کے سب کے لیے نازل ہوا کہ دپٹا تو تمہیں کرنا پڑے گا تو بٹا تو تمہیں کرنا پڑے گا اب میرا یہ سوال ہے کہ رمضان کے پیکج پر اتنے عرب روپے لگایا میں نے کہا اس عرب کی ضرورت نہیں ہے اے عرب رکھو اپنے کھوڑ ہاں جی امت مسلمان خود اپنی جیب سے پہلے بھی افطاری کرتی ہے اب بھی کرتی رہے گی میرے آقا نے جو فرمایا سادہ پانی سی اگر کوئی کسی پہ افطار کرائے گا سادہ پانی ایک بندہ روزہ دار بیٹھا انہوں تو ٹوٹی تو پانی بھار لے آ دیتا ہوں نے انہوں نے کہا آپ لاؤ پانی پیو تو حضور نے فرمایا انہوں اتنے ہی سواب ملے گا جو میں رج کے کسی نے روٹی انہوں کھلائی ہاں وی کے سامنے کھانے جنہیں کھوا کے روزہ دار انہوں سواب لے آنا سادہ پانی پیوا کے حضور نے فرمایا اتنے ہی سواب انہوں لے گا حضور نے فرمایا ایک گھوٹ دودھ کسی نے کسی نے دے دیتا گھوٹ دودھ تو فرما اتنے ہی سواب ملے گا ہاں جی تو یہ پیکج دینے کا معنی آپ جانتے ہیں قرآن سے دشمنی اور رمضان سے پیار کیسا مسئلہ ہے رہا رمضان سے پیار کسی کو نہیں ہے رہا رمضان سے بھی پیار کسی کو نہیں ہے قرآن اس لیے رمضان سے پیار ہے ووٹ چاہیے تو یہ قوم تو چاہتی ہے یہ قوم کا تو مسئلہ ہی روٹی ہے یہ قوم اب پیٹ کے دندے سے نکلے گی تو نظام مصطفیٰ آئے گا ایک گلیاں چھوڑو اے ٹرانسفارمر لباؤ ایک روڈ بن گیا اے نا جنیاں جان چھڑو گے تو نظام مصطفیٰ آئے گا جس قوم کا میاری اتنا ہو کہ مجھے جناب ٹرانسفارمر ہمارے ملے میں لگ جائے ہماری گلی بن جائے اور ہماری سڑک بن جائے اس قوم کو تو یہی ساری زندگی ستر سال کے لیے یعنی اپنی زندگی اوستان آج کل ہر بندے کی ستر سال ہے یا ساٹھ سال اب تو لوگ پچاس میں بھی گئے ہو رہے ہیں ہاں جی اے خوراکہ چاہ انا اور دس سال کھوائیاں نا جڑیاں خوراکہیں کھوائ رہے ہیں اب تو کہتے ہیں کہ اور نئی خوراک باہر سے آ رہی ہے چالیس دن کے بجائے بیس دن میں چوچا تیار ہو جس دن بیس دن میں چوچا تیار ہونا ہے برہلر یا کوئی کھانڈ آڑا بھی پھر کتنے دن کڑے گا کتنے دن ہی کڑے گا اور اوستان جڑائے پنجاس سال یا سٹھ سال زندگی ہے اس کے لیے تم نے اپنے پیٹ کے دھندے میں سارت ستر سال بیچتے رہے گلی چاہیے فلان چاہیے وہ زندگی جو آگے ختم ہونے والی نہیں ہے اس زندگی کے لیے آپ نے دین کا کیا کیا ہے اب پیٹ کے دھندے سے آپ باہر نکلیں شام کو بیس قسم کے فروٹ ناوی ہوئے نا تو میرے آقا نے جب فرما دیا نا ساتھ پانی کا کام بن جاتا ہے ہاں تو میرا یہ ایمان نہیں بلکہ آپ کا بھی یہ ایمان ہے تیرے موہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے ہاں جی اور بلکہ حضرت سعید بن معاذ دیکھ گھر حضور نے افطاری کی تھی نا تو حضور نے فرمایا سعید میں جدو پانی پیتا حضور نے اپنے بارے فرمایا اور حضور نے فرمایا فرمایا سعید جدو میں پانی پیتا ایک امت واسطے سبق سی حضور نے فرمایا ساریاں میریاں رگیں جڑیاں اتر ہو گئی پانی پیتا حضور نے فرما دیتا ہاں جی اور وَسَبَتَ الْعَجْرُ اور فرمایا سعید پانی پینے کے بعد جو میرا روزہ افطار ہوا نا اللہ نے اس پر عجر عطا فرما دیا یعنی ادھر روزہ افطار ہویا ادھر رب نے عجر عطا فرما دیا دوسری جڑی دعا دیتی نا حضور نے سعید بن موازنو حضی صاحب کیا سی میں نام ویسے لے لیا واقعہ تھے بہت بڑا ہے حضور نے فرمایا سعید ہمیشہ تیرے گھارچ و چنگے لوگ تیری روٹی کھا حضرت سعید بن موازنو حضور نے دعا دیتی تو اب قرآن بھی رمضان بھی مولانا دونوں شفاعت کریں گے ہے حدیث پانی حضور نے فرمایا رمضان بھی شفاعت کرے گا آٹھا ربطہ پیکج آ گیا لہٰذا رمضان بھی آ جائے گا دوسری طرف قرآن بھی آ جائے گا یہ دون لوگوں لازم ہیں کیوں جی رمضان آ جائے گا میرے وجہ آٹھا سستہ ہو گئے سی تیرے چینی بھی سستی ہو گئی تیرے دوسری طرف قرآن آ کے کھڑا ہو جانا ہے یا اللہ انہا آٹھا چینی تیرے سستی کیتی لیکن میں نے انہیں نساب بھی چکڑ دیتا اوندہ سو فیصلہ کس تھی آکے چوڑا ہوتے اشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور حرام میرا اتنا ایک سوال ہے کہ دینی مدارس تم نے بند کر دیئے دینی مدارس کے اندر بڑے بڑے حافظ تیار ہوئے ایک رکعت میں قرآن پڑھنے والے تیار ہوئے آج تک ستر سال ہوئے کسی حکومت نے کسی حافظ کو ایک لاکھ روپے بھی نہیں دیئے ہاں بالکل اگر کسی نے دیئے ہیں کسی دور میں تو مجھے بتاؤ جنہیجو دے دورج کتنے نمبر دیتے ہیں انہیں آفظن وہ بھی ختم ہو گئے جڑا کہندہ سی نے میرا ملک پیر پا گھاڑے دا مرید جنہیجو ہاں ہاں اس پہ دورج کتنے نمبر ملے جی آفظن وی نمبر ملے وہ بھی موق گئے انہیں کہندہ سی نے دینی مدارس بند کر دیو رمضان نار اتنا پیار تھے امریکی فوجی ہیں چار سو قرآن دے نسخے جلائے بلگرام بیس ہوتے چار سو نسخے ایسی بار تھے ایسی بھی کچھ دیں نا پیپے لائے تے پیپیاں لوگ پورا قرآن رکھ گئے اے جیڑے مقدس اور اراغ ہوں دن نا انہیں ویچ اسی ہے جیڑوں میں کہو منڈے ہو چک دیو پورے پورے قرآن لوگ رکھ گئے ایسا مطلب ہے قرآن رکھنے کی پورا قرآن نہیں پھٹے ہوئے ایسی پورا قرآن ویچ غلاب سمید رکھ گئے اور جنہ جنہ شہرہ میں جمیں گیاں مقدس اور آگ دے پیپے لائے نننے وہ کہنے جن جی انجھے گا لے پورے پورے قرآن لوگ وچ رہ جانے ہیں لوگوں کے گھر قرآن رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے آلہ حضرت بریلوی لکھیا توجہم واہ امام احمد رضا آلہ حضرت فرمان دیں کہ مسلمان قرآن اگر بوسیدہ ہو جائیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے عدم کے ساتھ پورے اعتمام کے ساتھ ان کے لئے قبر کی طرح کھو دی جائے زمین پھر ایسے قرآن کے اوپر مٹی نہیں ڈالی جائے گی بلکہ اس کے اوپر سلح پر رکھ کے پھر مٹی کو ڈالا جائے گا لیکن امام احمد رضا اگلی جڑی گل کی تھی ہو بہن ڈاڑی آپ نے فرمایا اگر امت مسلمہ میں قرآن کی قدر ہونا تو فرمایا پھر قرآن دفن نہیں ہونے چاہیے قرآن وہ سیدھا ہو جائے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں پھر اس کے تعویز بنا کر مسلمان بچوں کے گلوں میں ڈال دیئے یہ کہتی ہے بلبل باغ جنب فرمایا دفن کرنے کی باری کیوں آئے مسلمان بچوں اتنے تھوڑے مسلمان کتنے قرآن وہ سیدھا ہونے ہیں حضرت فرماتے ہیں پھر انہاں علماء نچاہی دا کہ انہاں دے تعویز بنا کر مسلمان بچیں دے گھڑے پا دے تو آپ تو آپ دیکھیں گلیوں معلومیں کوئی محکمہ نہیں ہے قرآن کی حفاظت کے لئے جتنے فلیکسان جتنے جناب اشتہارات جتنی اخبارات گمبہ دے خضرہ دے فوٹو قاب شریف دے فوٹو گراج سویرے اخبار سوٹ دے جتنے سارا دن جتیاں لے کے لوگ اتنے گمبہ دے خضرہ بھی ہوندے اللہ دے گھر بھی ہوندے قرآن دے روزانہ لکھے ہوندے ہاں جی ہر اخبار جت قرآن لکھے ہوندے سارے اخبار ردی چھ لوگ ویج دے اللہ دا نام ہی اتنے فکر دے اے رمضان پیکج نہیں کوئی دسو پاکستان جو جو محکمہ بڑھے ہیں جو مقدس اور آگ چکن دا محکمہ ہوگے کوڑا چکن دا محکمہ دے ہے میں جس علاقے جگیاں ہوں جس شہر جگیاں کھمیا نار مقدس اور آگ ویج ٹونگے ہوئے انہوں نے یا جتے بھی دیوار جس سراخ ہے مقدس اور آگ اتھے لوگا رکھے اس ویڑا آندھی آئی ہو سارے گر کے تھے کوئی سڑکن جگیا ہے کوئی ناریاں ویج گیا ہے یہ ہے جناب نظام مصطفیٰ جس کی طرح میں ہم جانا چاہتے ہیں کہ سب تو پہلا محکمہ اسلام جڑا چاندہ ہے وہ حضرت عمر سب تو وڑیاں تنخواں کنہ نو دین دے سان حافظہ دے کاریان نو دین دے سان حافظہ دے کاریان نو دین دے سان حافظہ دے کاریان دے آئے جان ختم شریف ہوئے دس آزار بڑی کمائیے جی پندرہ آزار دیتا ہے جی حافظ صاحب نو سیکٹری دی تنخواں کتنی جاج دی تنخواں کتنی زائر بات ہے انہاں ججہ انگلش پڑی مولانا الحمدللہ رب العالمین پڑی جاج دی تنخواں پانج لاکھے مولانا دی تنخواں پانج آزار جس وقت جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتی ہے بندے اپنا نام آیا عمال دے اپنے آپ نو بدلو میں اس پیکج دے دو چار گلہ کی تھی رمضان شریف آ رہا قرآن سنو بھی سی قرآن پڑھو بھی سی جو نے چاہ رہا جو نے چاہ رہا تے تسی رکھنا ہے روزہ روزہ رکھنا ہے تے شامی اے بھی نہیں کہنا آج بڑا لگیا ظاہر ہے بھائی لگنے ہی ہے جون جو ہے تے روزہ نہیں رکھنا نہیں اے فیشن بھی چھڑ دیو آج بڑا روزہ لگیا بھائی لگنے سے ہی پہ جلیا گرمی جی ہے تے نار تو روزہ بھی رکھے ہویا اس واسطے روزہ نار کوئی مر جائے سبحان اللہ اللہ دہ شکر ادا کر کیوں جی مردہ ویسے کوئی نہیں روزہ نار میری دادی سی انہوں کی کم از کام سو سال عمر سی آخری سال بھی انہوں نے روزے رکھے سی آج بھائی چال نہیں سن سکتے آخری بلکل ختم ہو گئے چار پائی تے روزہ انہوں نے رکھنا سی نماز انہوں نے نہیں سی چھڑنے جنج بھی انہوں نے سی کہنے کڑیوں میں نے نماز پڑھاؤ آج بھائی تے مرے وہ کہنے وہ میں سانوں کہنے انہوں نے سان پترو روزہ نا بھی کتی کون بندہ مریا تے ہون نوجوان ہو کے انہوں نے جناب جناب بڑی گرمی ہے گرمی تے ہے چلے انہوں نے پتہ نہیں گرمی ہے جون دے روزے رکھنے ایک پیکج میں ہمیں دے رہا غمزان شریف دے روزے رکھنے کم از کم جیدے قرآن پڑھے ایک وار پورے قرآن مجید دی تلاوت کرنے کم از کم روزانہ ہر نماز دے نار ایک نماز قضاء کرنی پشلی صویر تھی نماز جدو آؤ سنتا پڑھو سنتا پڑھن تو بات دو رکھت نماز فرض فجر میری زندگی تھی جڑی پہلی قضاء ہوئی موں کے بلے شریف تھی اللہ اکبر کیوں جی میری زندگی تھی پہلی جڑی قضاء ہوئی پھر زور یہ چار رکھت نماز فرض زور میری زندگی جڑی پہلی زور قضاء ہوئی موں کے بلے شریف تھی اللہ اکبر پھر اثر تھا ٹائم ہوئے چار رکھت نماز فرض اثر جڑی میری زندگی تھی پہلی قضاء ہوئی موں کے بلے شریف تھی اللہ اکبر پھر مغرب تھی چار رکھت نماز فرض میری زندگی تھی جڑی پہلی مغرب قضاء ہوئی موں کے بلے شریف تھی اللہ اکبر اشاء تھی پھر چار رکھت نماز فرض عشاء میری زندگی دے جیڑی پہلی قضاء ہوئی ترہیر اکات نماز وطر جیڑی میری زندگی دے پہلے قضاء ہوئے موقع بلے شریف دیں اللہ و اللہ دوسرے دن پھر پہلی پھر پہلی زندگی پہلی پہلی وہ پہلی آئی تو ختم ہوگی نہیں پہلی اور دوسرے نمبر آئی پہلی پھر تیسرے آئی پھر چوتھے آئی پھر سوئے آئی پھر ہزار میں آئی ایساریاں پہلی ہیں پہلی ہیں کر کے قضاء شروع کر دیں آلہ حضرت بریلوی فرمان دیں جیڑا بندہ ایک کام کر دیں دنیا تو چلا گیا آنا ہوتی ہیں جیڑیاں نمازہ رہ گئی ہیں نا اللہ ہوتے کوڑو پھر نہیں پچھے وہ کبھی کہا یا اللہ میں تو شروع کر دیتی سی نا میں تو قضامہ شروع کر دیتی ہے تو میں نے مولد یا نہیں دیتی مولد دیں دا تھا میں قضاء کر دیں نہیں سی آلہ حضرت نے قرآن دی اس عہد تو استدلال کی تا فرمایا جیڑا آدمی حجرت کر کے چل پوے رستج انہوں موت آ جائے اللہ انہوں پھر پورا حجرت دے گا حجرت دا آلہ حضرت فرمان دیں جیڑا کام شروع کر دے گا پورا نہ کر سکے اللہ انہوں پورا حجرت آ فرمایا لاؤ جی ایک پیکج مہمی تو آنو دیتا ہے اپنی زندگیہ نمازہ قضاء کرنی ہے شروع کرو کچھ بھی نہیں ہونا بس تسی کر دے رہنا ہے مالک کے قبول کر لے اس دوران دنیا تو جانا پہ گیا تھے مالک جانے ہو تھے غفور الرحیم ہیں دوسرا ہے کہ بھائی بیڑے کام چھڑ دے کیڑا کیڑا بندہ ہے جیڑا رمضان فلمہ نہیں ویکھے گا رمضان جی تو فلمہ چھوٹ گئی ہیں پھر اہندہ ویر چھوٹ گئی ہیں کیڑا بندہ ہے جیڑا درامیں ویکھنا چھڑ دے گا وہ بھی اپنے دل تے آت رکھ کے میں تو اڑکو نہ حلف لینا ہے اللہ کوڑا میں دعا مانگ دا یا اللہ انہوں توفیق دے کیڑا بندہ ہے جیڑا آدمی سورہ یاسین یاد کرے گا وہ بھی کیڑا بندہ ہے جیڑا سورہ ملک یاد کرے گا کیڑا بندہ ہے جیڑا کام از کام ریاض السالحین حدیث دی کتاب اپنے گھر رکھے گا ایک حدیث دی کتاب ریاض السالحین اے اپنے گھر ترجمع آری رکھو اے اپنے چیز بدلو تُسا میں بھی پیکج دینا ہے نا آخر انہوں بھی پیکج دیتا ہے انہوں پرچی واسطے دیتا ہے میں رسول اللہ دے دین واسطے ہیں سبحان اللہ توجہ توجہ ہر جگہ قرآن دی گل کرو اینا قرآن نو نساب چو کڑیا تُسی ہر جگہ گل کرو اینا ممتاز قادریہ پھٹے لائیا اے بھی پیکجے جتے بیٹھو نا کہا ممتاز قادری زندہ بات اسلام زندہ بات پاکستان کا مطلب کیا جتے بیٹھو حضور دا ذکر چھڑو کہنے یارو میں مولانا کو سنیا کمال ہو گئی جی نبی علیہ السلام دا چہرہ انور صحابہ کہنے دن اے میں پتہ لگ دا سی جی میں ہونے سورج چڑے آو کمال علی فاتح ہو جی کمال ہو گئی جی حضور جس گلی جو گزر جانے سے انہوں خوشبو آن دی جی کمال ہو گئی جنا جنا حضور نا ایک ماری مسافہ لیا وہ کئی صدیان بعد بھی انہوں کو خوشبو آن دی رہی جنا اور کمال جی جنا حضور دا پشاب مبارک پی لیا انہوں دے خاندانے ڈڈڈج دردی کسی انہوں نہیں پی جنا ایس طرح دی گل گل کرو تہاں حضور دے دین دی گل لونے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور کی محبت عطا فرمائے انہوں رمضان شریف آج ہو گئی یا کل ہو گئی تکڑے ہو گئے چنگی کمر کس لینی بھے میں ترامیہ بھی پڑھنی آن قرآن بھی پڑھنی رہے گا یوں ہی ان کا